لیلہ اور مجنو امر پریم کہانی ایک بار پھر سے اس کہانی کو امتیاز علی صاحب لے کرانے والے ہیں جس کا ٹویلر ریلیس ہو گیا ہے پر کہاں پر ہے اصلی لیلہ مجنو کی مزار کیوں آتے ہیں ہزاروں عاشق دعا مانگ میں کون سی ہے وہ جگہ سب کچھ پتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں نمشکار میں ہوں اب شیخ سواغت ہے آپ سب ہی کا ہمارے اس چینل پر دنیا کی مشہور پریم کہانیوں میں شمار لیلہ مجنو کے قصے آج بھی لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں لیلہ اور مجنو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے سندھ پراند کے عرب پتیشاہ اماری کے بیٹے کیس عرف مجنو کو اسی پراند کی غریب لڑکی لیلہ سے پریم ہو گیا تھا لیلہ کے بھائیوں کو یہ پریم راس نہیں آیا تو انہوں نے نرمومتہ سے مجنو کی ہتھیا کروا دی لیلہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو وہ مجنو کے شف کے پاس پہنچی اور وہیں پر اس نے خود خوشی کر کے اپنی جان دیتی اس کہانی کے کئی الگ الگ پہلو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہیں یہ سننے کو ملے گا کہ لیلہ بیوگ میں مر گئی تو مجنو ان کی قبر کے پاس جاتے ہیں وہیں پر قویتائیں لکھتے ہیں اور وہ بھی مر جاتے ہیں کہیں پر یہ کہانی بھی ملے گی کہ دونوں بھٹکتے بھٹکتے پیاس سے مر گئے تھے الگ الگ کہانیاں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دونوں ایک دوجے کے پیار میں ہی مر گئے تھے کہا جاتا ہے کہ لیلہ مجنو سندھ پرانت کے نیواسی تھے ان دونوں کی موت یہی پریانی کی راجستان کے شرگنگا نگر جلے میں پاکستان بورڈر سے محض دو کلومیٹر کی دوری پر ہی ہوئی تھی یہ جگہ راجستان کے گنگا نگر جلے میں انوپکڑ ہے جہاں پر جگہ ہے بینجور یہی پر ان دونوں کی مزار بنائی گئی ہے دنیا میتیت کے ان مہان پریمیوں کو بھارتی سینہ نے بھی پورا سمبان دیا ہے بھارت پاکستان سیما پرستط ایک پوسٹ کو بی ایس ایف کی مجنو پوسٹ کا نام دیا گیا ہے کارگل یدھو سے پہلے مزار پر آنے کے لیے پاکستان سے ایک کھلا راستہ تھا لیکن اس کے بعد آتنگی گھوس پیٹ کے چلتے سے بند کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ دونوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے پاکستان بورڈر کے محض دو کلیومیٹر دور راجستان کی زمین پر گزارے تھے ان کی یاد میں شریگنگا نگر جلے میں لیلا مجنو کی مزار بنی ہے جہاں پر ہر سال پندرہ جون کو مہینے میں میلا لگتا ہے ہندوستان اور پاکستان سے ہر مذہب کے لوگ انروبگر تحصیل کے پاس بنجور میں بنی اس مزار پر منت مانگنے ضرور آتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو یہ کہانی بتائیے کا ضرور فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے